اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرو تولین اور آپ دیکھ رہے ہیں دی سی ٹی وی یو ایس ای پریزنٹس رائز ان شائن مورننگ بیت کرو تولین جی ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پروگرام کے فورمیٹ میں ہم آپ کو آپ لوگوں کے فیورٹ سٹار اور گیسے ملواتے ہیں اسی طرح آج جس گیسے میں انوائیٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے انہوں نے اپنی محنت اور لگن کے ذریعے اس لیول پر پہنچے اور اپنا نام بنایا جی احمد رضا خان کے رمانی is an active and passionate agriculture corporation export and communication development specialist and also working for improving agricultural and awareness of young generation platform named national agriculture youth communication اسلام علیکم جی آپ آپ کیسا افیل کر رہے ہیں ڈیسی ٹی وی ویسے میں جوائن کر کے یہ بڑا زبردست ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے میں اپنا ایک میسیج دے سکوں گا صحیح اور ڈیسی ٹی وی جس طرح سے اگری کلچریسٹ ہوں تو ڈیسی ٹی وی بڑا دیسی لوگوں کو سننے کے لیے پروگرام آ رہا ہے کسانوں کی بات ہوگی اور نوجوانوں کی بات ہوگی ایسا ہی ہے اچھا آپ یہ بتائیں سب سے پہلے اپنے اپنا جرنی کیسے اور وہ یہ ایکسیڈنٹلی سٹارٹ ہوئی اوکے وہ ایسے کے مطلب ایڈ آتا ہے اخبار میں کہ جی اگری کلچر یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہے اچھا میکٹرک میں سوڈنٹ تھا تو میں نے اپلائی کیا پری اگری کلچر میں پرس ٹائم وہ فیصلہ باد یونیورسٹی میں اوپن ہوئی تھی جے تو وہاں سے پھر میں نے اپلائی کیا میرا ایڈمیشن نہیں ہوا میرا ایڈمیشن ہو گیا پیر میں ریلی شاہ یونیورسٹی میں ڈپلومہ میں اچھا میں ڈپلومہ کا سڈنٹ بنتا ہوں اور وہاں پہ مطلب میں دیکھتا ہوں چیزیں لوگ مختلف ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں ایڈوکیشن پہ اور مختلف اور کٹیگریز میں وہ کام کر رہے ہیں لیکن اگری کلچر میں کوئی کام نہیں کر رہا ہے جے اچھا تو پھر جب میں نے دیکھا وہ ساری چیزوں کو اور اور میں نے ریلائز کیا کہ اگری کلچر کے اوپر کام کرنا چاہیے یوت کو لے کے تو میں نے اپنے ایک نیشنل اگری کلچر یوت کمیشن کی بنیاد رکھتی دوستوں کے ساتھ مل کے اور ہوتا گیا کہ شروع میں تو مطلب دوست آئے آتے کے پھر ہمیں بڑے زبردست لوگ ملنا شروع ہوگے پاکستان سے ہم نے اس کو پھیلایا اللہ علیہ وسلم اور 2013 میں یہ سب کا سٹارٹ ہوا 2019 تک پہنچے ہم نے پھر وہاں پہ زبردست طریقے سے اپریشیٹ کرنے طریقہ کا نکالا کہ جس طرح گورنمنٹ ہمارے اگریریانز کو کاسکاروں کو اپریشیٹ نہیں کر رہی دی ہم نے اوڈ دینا شروع کیا پاکستان سے ہم نے مل فیمیلز کو کٹھا کیا کاشکاروں کو کٹھا کیا یا انٹرپنیر جو اگریری کلچے اپریشیٹ کیا اچھا 2020 میں جس طرح 2021 میں پورے پاکستان سے چینل کا نام بھی دیسی ہوں تو وہ چیز یہاں تک لے کر آگئی ہے ہمیں اپنے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا سفر تھا آپ نے جرنی سٹارٹ کیا سفر ایسے سٹارٹ ہوا سرائی شعبہ ہماری ملک کی طرح کے لئے کتنا اہم ہماری ویورس کو بتائیں ہاں جب پاکستان ازاد 1947 میں جو جس کو جی ٹی پی کہتے ہیں گروہ ریٹ ہمارا تھا ہاں وہ 51 پرشنٹ تھا اوکے اچھا جو کم ہوتے ہوتے 2021 میں 21 یا 20 یا 20 یا 19 پرشنٹ ہے اچھا صحیح اچھا اس میں جو 51 پرشنٹ تھا اس میں ہمارا زراعت کا زیادہ تھا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1951 کے بعد ہماری جو زراعت ہے وہ کم ہوتی چلی گئی اچھا صحیح اس وقت کم ہوتی تھی لیکن کیا تھا کہ وہاں ہماری جو معاشیت میں زراعت کا کردار تھا وہ بہت زیادہ اہم تھا اور وہ ہماری معاشیت کو اٹھا رہی تھی اٹھا رہی تھی ہم جو جو بھی حکومت آئی بٹو صاحب آئے صاحبہ انقلاب یہ ساری چیزیں لیکن وہ جو تھا نا ہماری جو زراعت تھی وہ نیچے 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 ابھی جس طرح یہ ریسنٹلی نئی حکومت آئی ہے ڈو ٹو 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 ٹی اٹھ صحیح تو عمران خان نے مطلب کسان کے لئے کچھ کوشش کی ہیں ہم وہ بھی اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچہ سکے لیکن انہوں نے کسان کارڈ نکال دیا سبسیڈیز دے دیں سبسیڈیز دیں سبسیڈیز دیں انہوں نے مطلب مختلف جو گندم پہ جو چاول پہ کپاس پہ جو اس کے اوپر زراعت ہے ہمارے جو ملک کی معاشیت کو اٹھانے کے لیے بڑی اہم کردار ادا کر سکتی اگر اس کے اوپر گورنمنٹ جو سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیک ہولڈرز ہمارے کسان برادری ہے ہمارے ایکریرین یونیورسٹیز ہیں اور تین سٹیک ہولڈرز مین بنتے ہیں یہ تینوں لوگ اگر اکٹھے ہوکے بیٹھ کے کام کرتے ہیں پالیسی پہ کام کرتے ہیں تو کسان اپریپٹ ہوتا ہے ایسے یہ ایک بڑا میری طرف سے ہے کہ مطلب یہ چیز میں جو سمجھتا ہوں جو جس کی بنیاد میں میں نے یہ کام کرنا شروع کی ہے میں سمجھتا ہوں موجودہ معاشی حالات میں زراعت کوئیسی ملکی حالات کی بہتری میں کتنا اہم کیا دارا کر سکتی ہے یہ بھی وہی چیز ہے کہ مطلب ہم نے اپنی معاشیت کو بڑھانا ہے ابھی دیکھیں گے انڈسٹریز لگ رہی ہیں کپڑا بن رہا ہے پیچھے زراعت کا ہی ہاتھ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں لائف سٹاک ہماری ہے اس سے نکلتا ہے اس سے ہمارا آپ کہنے کے لیدر جیکٹس اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں پھر کپاس سے دھاگا بنتا ہے کپڑا بنتا ہے جو ہم پہنتے ہیں برینڈز جو کپڑے بناتے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہو یہ کسان نہ کر رہا ہو تو ہم معاشی طور پر بڑے نیچے چلے جائیں سب سے زیادہ سیل فوڈ اور کپڑوں کی ہوئی ٹھیک ہے پیچھے کون بیٹھا ہے کسان بیٹھا ہے کسان اچھا کسان کو پھر بھی وہی چیز مل رہی ہے کہ وہ پستی کی طرف جا رہا ہے صحیح تو مطلب میں آپ کے ویورز دیسی ٹی وی ویورز سے مطلب یہ چیز کہوں گا کہ مطلب آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں دن میں سب جب صبح کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے سوچا کریں کہ یہ کسان نے پیدا کیا صحیح بات ہے اللہ تعالی نے اس کو وسیلہ بنایا ہے ہمارے لیے ہمیں کھلانے کے لیے اور پھر ماں باپ وسیلہ ہیں کہ وہ ہمیں کما کے اس کسان سے خرید کے کھلاتے ہیں ہاں تو اس طرح یہ معاشد کا پیہ چلتا ہے لیکن پیہ یہ ذرا تھوڑا سا آہستہ سے چل رہا ہے اور کچھ محدود لوگوں میں نہیں گھوم رہا ہے اگر اس کو ہم نے پھیلانا ہے ہمیں جو نیچے ہمارے کسان لوگ ہیں جو چھوٹی سطح پہ کام کرتے ہیں بڑے کاشکار نہیں ہیں ہاں ان کو اپلفٹ کرنا ہے ان نوجوانوں کو سامنے لانا ہے جس طرح 64% ہماری آبادی ہے پاکستان کی یوت کی اوکے اچھا اور دیہاد میں رہنے والی آبادی 46% ٹھیک ہے اب چیک کریں کہ جو 64% آبادی میں سے 46% نکال دیں آپ پیچھ بڑا تھوڑا لیمٹ ہی رہی دی اربان میں رہے لوگ اور وہ بھی جا کے گاؤں سے کئی لوگ تو شفٹ وہاں پہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر آپ اپنی یوت کو اپنی معاشیت اٹھانے اپنے 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 46% لوگ دیہاد میں رہے ہیں ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا صحیح بات اس کے اوپر ہمیں گورنمنٹ کو مل کے سٹیک ہولڈرز کو مل کے مطلب سوشل جو مطلب کام کرنا پڑے گا صحیح بات ہے یہ چیز ہے کہ مطلب اس طرح سے ہمیں اپ لپٹ کرنا پڑے گا اور پھر تبدیلی مطلب ہم کہہ سکھنے کہ زراعت میں آئے گی معشیت میں آئے گی ہمارے زراعت نیشنل یوت اگری کلچر کمیشن کے کیا مقاصی تھے نیشنل اگری کلچر یوت کمیشن بنانے کا مقصد یہ تھا سب سے پہلے کہ کوئی کام نہیں کر رہی تھی اگری کلچر کے اوپر بڑے بڑے پلیٹ فارم تھے نیشنل نیشنل لیول کے اور بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں الحمدللہ ہم نے باتیں بھی کی ہیں ان کی عمل کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بنانے کا مقصد پہلا تو یہ تھا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے دیہات میں رہنے والا نوجوان ہے اس کو اپلیفٹ کیا جائے آپ اس کا دادا اس کا چاچا جا رہے ہیں ایسا ہی زمینے ہونے کے باوجود وہ لوگ نیچے جا رہے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو خوشحال کرتے بھی ہیں تو زمینے بیچ کے اپنے آپ کو خوشحال کرتے ہیں وہ خوشحال نہیں ہے کہ ایک اچھا گھر بنال لینا ایک اچھی بھی خوشحال پہ جا کے خوشحال نہیں ہو سکتے آپ کو کام کرنا پڑے گا صحیح بات جو زراد ہے پیغمبری بیشے پیغمبری بیشے کو آپ اپنائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے ایسا ہی آپ کو سواب بھی ملے گا صحیح بات آپ کے معاملات بھی اچھے ہوں گے ہاں ہم نے نوجوان کو جو دنیا کی جو پاکستان میں روایتی طور پہ ابھی تک لوگ ایڈاپٹی نہیں کرنا چاہ رہے ٹیکنولوجی کو ہم نے یہ کوشش کرنا سٹارٹ کی ہے کہ اپنے جو نوجوان ہیں ان کو ہم نے کہا ہے بھائی آپ دیکھیں موبائل ہرے کے پاس ہے صحیح بات انڈوائیڈ موبائل ہے فیس بوک یوٹیوب ہر بھی یوز کر رہا ایسا ہے آپ نہ دوسری چیزیں یوز کریں دیکھیں کہ میں اپنی گندم کی فصل میں کیا چیزیں ڈال کے اپنی پروڈکشن بڑھا سکتا ہوں صحیح بات ہاں میں جو اپنی پروڈکشن ہو رہی ہے میں کہاں سیل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے صحیح چیزیں ان کو ملا کے سارے مقاسد ہم نے اس کو ایک امبریلا کا نام دیا یہ چیز ہم اس کاروان کو لے کے چلیں انشاءاللہ ہم کچھ اچھے طریقے سے دیکھیں روٹی چاہیے روٹی کھائے گا صبح کو انڈا چائے روٹی کھا کے نکل گا تب وہ جا کے ایجوکیشن کے اوپر کام کر سکے ابھی جس طرح آپ بیٹھیں ہیں یہاں پہ ایزا ہوسٹ آپ نے کچھ کھایا نہ ہو چکر آرہے ہوں چکر آرہے چکر آرہ چیز پیچھے کون دے رہا کسان کسان ماشاءاللہ اور زیادہ تو نہیں کافی جوگوں پہ ہم نے اپنا میسیج پنچا دیا پاکستان کے گاؤں میں کافی علاقوں میں ہمارا میسیج پہنچ چکا گورنمنٹ تک ہمارے میسیج پہنچ چکے آرہ دلیلہ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کوشش کریں آپ آسانیاں ہوں گی اور کامیابی منزل کی طرف جائیں یہ ہم کر رہے ہیں پچھلے مہودہ سال سے چاہیں گے جو دیسی ٹی وی کو دیکھتے ہیں یا جو ہمارے میسیج کو سنیں وہ مطلب کچھ کرنے کی کوشش کریں ہم ہم بلیم کرنا چروع کر دیتے ہم اچھا کیا 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 کولیفیکیشن ہمارے ویورز کو بتیں آپ کی فردست تیڈیس رہی ہے میری میرا مفیل communication ہے میری ڈیپلومہ کیا agriculture sciences میں پھر میں بی اگری کلچھ extension and communication کی مطلب اس لئے چونے کہ میں پیغام ریسرچ پر پیغام پر پیغام پر پیغام پر پیونیر بیج میں ہوں میں پیغام 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 ماشا اللہ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مطلب education کو بھی لوگ آ جاتے مطلب ابھی اکثر اوقات کاجاتے کہ لڑکی ڈاکٹر بنی اور گھر میں بیٹھ گی ہے اب کام نہیں کر رہی یہاں uan رہی بہت بہت بڑی فیلڈ بہت 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 ب Big ڈاکٹر voi آپ دیکھیں دس بارہ یا سولہ شاکھیں نکلتی ہیں اگرانومی ہے ہارٹی کلچر ہے فوریسٹری ہے وائل لائف ہے فیشریز ہے انوائرمنٹ ہے لائف سٹوک ہے کہ مطلب اتنی فیلز ہیں کہ آپ پائیں اپنے آپ کو اس میں گروم کریں اپنے لوگوں کو سب کریں کہ مطلب صرف ضروری نہیں ہے کہ دینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے ام بیئے کرنا ہے اور میں نے پھر کوئی ایچ آر کا بن جائے نہیں آپ مطلب جو چیزیں بیسک کرنا شروع کریں تو مختلف حالات ہوں گے ہاں اچھا آپ کی کمیشن کے کیا مقاس ہی دے اور یہ کیس طرح ضرور کی دوسری تنظیموں سے مختلف ہیں اچھا جو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کیس طرح الگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی اوگنیزیشن نہیں ہے کہ جو مطلب ڈریکٹلی اس طرح سے کام کر رہی ہو کہ کاشکار کو لے کے اگریریانز کو لے کے اور پھر مطلب ان کے درمیان جو ہمارے پولیٹیشن ہیں پولیسی میکرز ہیں ان کے درمیان بریج کوئی بھی نہیں ہے یہ بریج بننے کی کوشش ہم نے ہی کی ہے ملکی سطح پر اچھا لوگ کرتے ہیں ایونٹس میں ہوتا ہوں ایونٹ کرتے ہیں اچھا کسان کی بات کرنے کے لیے پی سی اور میریٹ کے سرینہ میں کانفرنسیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ کون آتا ہے اچھا پینٹکورٹ والا ٹھیک ہے اچھا کہ وہاں پڑا لکھا بڑا 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 ہے لیکن عام کسان کی بھی رسائی عام کسان کو بھی بات کرتے ہیں وہ صرف ہوتا ہے وہ کاغزوں میں کانفرنسیز بھی ہو جاتی ہیں وہ معاملات بھی ہو جاتے ہیں جو کسان اس کو فائدہ نہیں ہوتا اس لئے میں سامجھتا ہوں کہ یہ ہم ابھی تک ہم ستائیس ڈیپارٹمنٹس ستائیس ادارے ہیں پورے پاکستان میں اگری کلچج جس میں کالیج ونیورسٹیز اور ریسرچ ادارے ہیں اچھا ان کے لوگ ہمارے ساتھ اٹائج ہیں ہماری جو اگزیکٹیو میمبر ہیں وہ پروفیسرز اسوسیئیٹ پروفیسرز اسسیسٹن پروفیسرز یونیورسٹیز کے ٹھیک ہے پھر پروگریسی فارمرز جو مطلب سیالکورٹ میں ہمارے ساتھ باسیت مصطفیہ ہیں پاک پتن سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آمیر حیات بند رہا ہے چینی اوڑ سے اس طرح کے مختلف لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں سندھ سے ابھی جس طرح ہمارے مطلب پیٹرم چیف تھے جو ڈاکٹر قادر باک بلوچ آسیم قادر جس طرح وہ امریکہ میں ہے تو وہ ہمارے لئے وہاں پہ بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کے لئے کام کر دیں مطلب مختلف چیزوں کو پرموڈ کرنے کے لئے جو اگری کلچر وہاں پہ ہو رہی ہے وہ پولیسی وہ ٹیکنولوجی یہاں پہ لائیں یہاں پہ لائیں اس لئے میں سمجھ دوں کہ ہمارے چائنا میں امبیسیدر ہے آسیف آسٹریلیا میں شہروز حسن ہے ہنگری میں مطلب یوکے میں فیزان ہے ٹھیک ہے کہ یہ لوگ ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں کی ٹیکنولوجیز وہاں کی جو چیزیں ہیں وہاں پہ کانفرنسز ہوتے ہیں وہاں پہ ازاریپریزنٹیٹی بھی جاتے ہیں پر ہماری جو چیز یہاں پہ بھی میسیج اچھا آتا ہے کہ یہ لوگ اور پھر ایسی کوئی ارگنیزیشن نظر نہیں آتی بھی رہ میں صحیح اس لئے میں مطلب ہوں ہیں بہت ساری ٹھیک ہے لیکن وہ اس طرح سے صرف شو آف کے لئے ارگنیزیشن کی نام پریزیڈنٹ چیئرمن نو سال ہو گئے ارگنیزیشن کو بنے ہوئے تو میں کبھی بھی اپنے ساتھ چیئرمن یا سی او یہ چیز نہیں لکھتا تھا تو میں مختلف ایورٹس پہ جاتا تھا تو وہ مطلب کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا کہ کے بھلائیں کہ آپ سی او ہیں چیئرمن ہیں فاؤنڈر ہیں تو پھر وہ پکارنے کے لئے پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا کہ مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ میری ہے ہر اس بندے کی ہے کہ جو اگریریان ہے جو کسان اور نوجوانوں کے لئے کام کرنا چاہ رہا ہے جو زراد کے لئے کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کچھ بھی اپنے ساتھ لکھ سکتا ہے مطلب ہم مختلف پریٹ فارم پہ ہیں جی سوشل میڈیا کے یوٹیوب پہ بھی ہیں ٹویٹر لنکڈین ہر بندہ کچھ بھی اپنے ساتھ لکھ سکتا ہے ہم نے کسی کو ہم نے یہ نہیں رکھا کہ بھائی جان یہ اگزیکٹی بارڈی ہے اس میں ہمارے پروفیسرز اسوشیئیٹ وہ لوگ ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی حرارکی نہیں ہے کہ یہ چیئرمن ہے یہ چیئرمن آئے گا تو سارے بندے بیٹھے ہیں نیچے انہوں نے کھڑے ہونا ہے ہم نے ہر ایک کو عزت دیا یہ آپ کی تنظیم ہے آپ نے اس کو جس طرح بھی اس کو چلانا ہے بہت اچھا زرائی ماہر ہونے کے ناتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں زراد کو کیا مسائل کرپیش ہیں اچھا میں مطلب زرائی ماہرین تو مطلب بڑا چھوٹا ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوں میں مطلب جو میری اسیسمنٹ ہے جو میری مطلب میں تقریباً دوزار کیارہ سے میری ڈگری چل رہی ہوں اور میں اگری کلچر سے اٹھاچ ہوں اور پولیسی پڑھتا ہوں اچھا اس میں مطلب جو سب سے بڑا ہمارا ہے اس میں ہماری گورنمنٹ انوارمنٹ ہی نہیں لیتی اس ہی دارے میں اس میں انوارمنٹ اس طرح سے نہیں لیتے دی کہ اس ہی دارے کو اگر ہماری گورنمنٹ کی سطح پر پروگریسی بنایا جائے تو ہم جو ہماری ٹیکسٹائل ہے یا جو دوسری انڈسٹری ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم ذرے مواطلہ کمائیں اچھا ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں ہم ساری چیزیں پیدا کر سکتے ہیں صحیح لیکن پولیسیز کی وجہ سے کام پولیسیز مطلب پولیسیز بناتے نہیں ہیں وہ صرف ایک ردی کا وہ ڈیر ہے جو چلا رہا ہے اس میں صرف سال بدلتا ہے ہم ہم جو چاہ رہے ہیں میں مطلب ہم پاکستان کے لیے چاہے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو بٹھائیں ریسرچرز کو بٹھائیں پولیٹیشنز بیٹھیں بڑا پروگریسی فارمر بیٹھیں ایک ٹیبل پہ آئیں ٹیبل ٹوک کریں صحیح عام کسان کی بات سنیں بھائی جن کیا مسائل ہے مسائل پھر حل کرنے کے اوپر کام ہو یہ نہ ہو کہ صرف کرمانی کو کہیں پہ بلایا ہے تو میں جاؤں اور صرف وہاں پہ کسانوں کو باتیں سنا کے آجاؤں ان کو ان کا حل نہ بتا کے آجاؤں اور جسی طرح اس طرح ایک مطلب ایک بڑا مہمشہور لطیفہ ہے وہ یہاں پہ سنانا شاید وہ جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ان کے لئے ہیں ایک امین اے صاحب آئے گاؤں میں تو انہوں نے کہا جی کیا مسائل ہیں تمہارے یہاں تاں انہوں نے کہا جی سر جی تین مسائل ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارا ڈاکٹر نہیں ہے پہلا انہوں نے مسئلہ سنایا چھڑو درہ صبر کرمہ خون کان کو لگایا پولتے رہے آئے جی درہ مسئلہ انہوں نے کہا جی سر جی دوسرا سن لیا انہوں نے کہا جی دوسرا کڑا ہے انہوں نے کہا جی سیگنل نہیں آ دے اچھا اب چیک کریں کہ امین اے صاحب نے کہانی سنا دے کہ جی درہ ڈاکٹر آ دے گا اور انہوں نے دوسرا مسئلہ یہی تاں کہ انہوں نے سیگنل نہیں آتے ہیں ابھی تیکنولوجی پہنچ رہی ہے انڈوائیڈ موبائل ہر بندے کے پاس آ رہا ہے ابھی جی سر میں نے ریسرچ میری امفل کی جو کمپلیٹ ہوئی ہے وہ رولیلڈیو ڈریو ڈیویلیمٹ پہ ہیں تو سوشل میڈیا اور تیریگ پر اگری کل کرکننننن پہمیٹکنننننے ایک زبردست چیز انشاءاللہ کوشش کی اپنی طرف سے کہ ہم ہیلپ فل ساپل کر سکیں کہ اپنی ریسرچ کو لوگوں کے لیے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو ریزرٹس بتائیں کہ یہ چیز اس طرح سے کرنی ہے اس طرح سے کرنی ہے تو مطلب جو میرا ہے کہ وہ ساروں جو لوگ ہیں وہ اس طرح ہو کے بیٹھے ہیں اگٹھے چھوٹا کسان بھی بڑا کسان بھی سٹیک آلڈرز ریسرچرز پولیٹیشن اور پھر اس کو مطلب مسائل کا جو ہندانا وہ پھر نکلے گا باتوں سے صرف نہیں نکلے گا آپ میرا انٹرویو کر لے اور میں نہیں نکل کے کام کروں تو وہ صرف ایک انٹرویو کی حد تک بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں کہ یہ بڑی زبردست بات کر گیا لیکن جب تک آپ گراؤنڈ پر کام نہیں کریں گے تو کوئی حل نہیں نکلے نہیں نکلے گا یہ جیز ہے ساری صحیح بات ہے نیشنل اگریکلچر یوت کمیشن کا آپ یہ بتائیں کہ جو آج کل مسائل درپیش ہیں اسے نمٹنے میں کتنا اہم کتا ادا کرتی ہے اور گورنمنٹ کو کوئی ہے اس میں کوئی ہاں میں بتاتا ہوں اب اچھا اس میں نا ہم نے مطلب چار پانچ چیزیں ڈیزائن کی ہم نے نمٹنے کے لیے جو ہم نے چار پروگرام ڈیزائن کی ہیں اچھا سوشل اگری کلچر میں ہے کہ پلانٹیشن اور پھر کچن گارڈنگ کچن گارڈنگ اور پلانٹیشن اس لیے کہ جی اپنے گھر کے باہر آپ درخت لگائیں ہم نے گھر میں درخت لگائیں ہاں مطلب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا ہم اس کے نام کا درخت لگا دیں بے شک گھر میں لگا دیں اچھا گھر کے بعد لگا دیں ہاں اوکے اب کیا ہوگا اس کو اس سے سانس ملا شروع تو نہیں ہوگی لیکن وہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوگا تو اس کی زندگی بڑے گی کم نہیں ہوگی اچھا پھر ہم نے دوسری چیز کی کہ کچن گارڈنگ لوگوں کے جو ابر جو شہروں میں گہرے ہیں لوگ ان کو کہا ہے کہ جی بھائی آپ اپنے گھر میں ہے اتنی ٹرے ہے اسی ٹیبل کی مطلب اس کی سائز ہوگا صحیح اس میں ساری سبزیں لگ جائیں گی اورگینک وہ فوڈ ہوگی آپ روزانہ دنیا اتار سکتے ہیں گاجر لے سکتے ہیں اتنی سائز میں بھی لگ سکتے ہیں اتنی سائز میں بھی لگ سکتے ہیں اپ ایک یہ جو روم ہے اس کے چھتوں پر ہم نے اسلام آباد میں ڈی سی اسلام آباد کی مشکوز کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ اشتراک کے ساتھ ہم نے یہ کیا ٹھیک ہے دوستوں گھنوں میں ٹھیک ہے تو یہ اچھا ہمارا ایک پروجیکٹ تھا پھر اس کو اس پروجیکٹ کو وزیر اعظم ہاؤس سے مطلب اپروال ملا اور وہ پورے پاکستان میں چلایا گیا لیکن مطلب وہ صرف وہی بات آگی کہ پھر کاغزوں میں چلایا گیا کہ صرف کچھ ایکٹیوٹیز ہوئیں اس کے بعد بات ہو گیا اس میں ہم جو چیز ہے نا کہ انگیجمنٹ کریں کہ مطلب نوجوانوں کو انگیج کریں جتنے بھی اگریریانز ہیں جتنے بھی فارق التصیل بچے ہیں جو اگریریانز جنہوں نے ڈگرییاں کر لیں گراجویٹ ہو گئے ان کو کہیں بھائی آئیں آپ کو یہ ٹاسک دے دیا صحیح ہاں پھر ہم نے مطلب چار جو پروگرام کیے ڈیزائن سوشل اگری کلچر رولر ڈیویلمنٹ پروگرام رولر ڈیویلمنٹ پروگرام میں اس میں نوجوان کسان بیٹھک اور پھر ہم نے بنائی ون مین ون ویلیج جو ون مین ون ویلیج کا تھا کہ ایک اگریریان ایک گاؤں میں جائے ایک سال کے لیے رہے جس طرح ڈاکٹر ایک سال کی ہاؤس جوپ کر رہا ہے اچھا وہ اس کے بعد جب جائے تو اس کو وہاں بے نکھے کہ یہ مسائل ہیں صحیح جب ایک سال بعد نکلے تو بتائے کہ میں نے یہ مسائل حل کر دی ہیں اب اتنے مسائل رہے گئے اچھا ٹھیک ہے پھر ایگری بنیورشیب میں یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہم گاؤں میں ہی ٹیکنالوجی کے ذریعے صحیح مختلف شہروں مختلف منیوں مختلف لوگوں کے ساتھ انٹچ کریں گے ان کی سٹرابری ہے آلو ہے پیاز ہے ادھرک ہے وہ اپنے gھر میں بیٹھ کے اپنی پروڈکشن کیوں بھی بے سکتے گے مطلب جو سسٹم ہم ختم کر رہے ہیں پھر ہم نے ایگری ٹوریزیم کے جو میلوں کا سسٹم ختم ہو گیا تھا دوبارہ سے میلے سٹارٹ ہوئے کارک تنویر صاحب ہے ہمارے ایگری ٹوریزیم کارپریشن کے فیصلہ بات سے بڑا زبردست پورے پاکستان میں دے با دے اب ہمارا وہ کام بڑھتا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں کوئی میلہ ہو رہا ہوتا ہے اور سبزی کے نام سے کہ علو میلہ ممپھلی میلہ زیتون کا مختلف ہم نے مرود کا میلہ کے مختلف ہر جگہ پر پورے پاکستان میں میلے کی صورت میں پھیل گئے ہوئے ہیں یہ سال جیلے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے وہ پرندر من گیا ہے اب وہ نیشنل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تو یہ سارے پروگرام تھے کہ جس سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے عزرات بھی اپلفٹ ہوگی مسائل بھی کم ہوں گے اور اور گورنمنٹ مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیسے دیں آپ صرف ذمہ داری دیں یا ذمہ داری سمجھ لیں یا ذمہ داری نوجوانوں کو دے دیں کہ یہ ڈیوٹیز ہیں یہ آپ نے کرنی ہے ولنٹیر جتنا کام کرتے ہیں نوجوان بڑی زیادہ نسل کام کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایدھا ولنٹیر کام کر کے بھی اپنے ملک کو سب کیا جا سکتے ہیں تو یہ ساری چیز ہے کہ اگر گورنمنٹ آن کر دی ہیں ساری چیزوں کو تو سارا بہترین ہو جاتا ہے وقت آیا ایک بریک کا ہماری ساتھ رہی ہے جی ناظرین ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں آپ کے فیورٹ گیسٹ اچھا یہ ہماری ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی لائف کی سب سے بیسٹ اچیومنٹ کیا ہوئی تھی میری زندگی تھی مطلب غصہ بھی چلا گیا نکل گیا پھر یہ ہوا کہ مطلب غصہ جب نکلا تو وہ ساری فیملی کو ہوتا تھا کہ لڑائی جگڑے کرتا ہے تو یہ پڑے گا نہیں زیادہ اچھا وہ میری میٹرک بھی ہو گئی مطلب گھر سے دوزار کیارہ سے باہر نکلا بھی تک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مطلب جو ایکسیڈنٹ ہونا زندگی کا ترنگ پائنٹ تھا وہ غصہ گیا باہر ختم ہوا اس کی جگہ خموشی نے لے لی اور میں مطلب چلتا چلتا ابھی تک ایمفل میں پہنچ گیا ہوں مطلب مختلف پولٹیکل ایکٹیوٹیز سوشل ایکٹیوٹیز ایگری کلچر مطلب میرے لیے یہی ساری چیئیمٹس شاید میرے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا میں اپنے شہر میں رہتا تو میں آج شاید کچھ اور ہوتا آج جو کرمانی احمد کرمانی بیٹھا ہے تو شاید نہ ہوتا صحیح بات ہے میں کچھ اور ہوتا تو اس کے اوپر مجھے مطلب یہ ہے کہ یہی میری بڑی اچھیمنٹ ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور مطلب اتنے لوگ کے ساتھ میری ملنا جلنا ہے پاکستان میں تو یہی اچھیمنٹ اچھے لوگوں کا ملنا ہی میرے لیے اچھیمنٹ ہے صحیح بات ہے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں کیس طرح توازن بڑھکارا رکھتے ہیں بیزی ہوتے ہیں مشکل نہیں ہو جاتا آپ کے لیے مشکل اس طرح سے ہے کہ توازن برقرار ابھی تک تو چل رہا ہے مطلب بس ان آف کر کے کوشش کر کے جس طرح گھر والے بھی نہیں ہیں فرز کریں یہاں پہ جس طرح میں باہر رہتا ہوں تو وہ خود ہی ساری چیزیں مینیج کر لیں یہاں تک کہ کھانا بنانا بھی آ گیا چاہ بنانا آ گیا روٹی نہیں بنانا آئی تو باقی ساری چیزیں آ گئیں تو جب آپ کو گھریلو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کپڑے ہونا آ گئے تو وہ آپ کی زندگی میں ہلکا پھلکا توازن آ جاتا ہے آپ تھوڑے سے ٹائم مینیجمنٹ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے تو وہ الحمدللہ وہ تھوڑی بہت چیزیں ایک آپ کہتے ہیں نا کہ سگر لڑکی میں تو وہ شاید میرے پاس بھی ہیں کہ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ گاؤں میں رہنے والے بندوں کہ میرے کپڑے اس طریقے ہوئے میں لڑکی کرے گی یا بیٹی کرے گی یا بہت کرے گی والحمدللہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے گھر جانا ہے تو میں نے خود ہی وہ ساری چیزیں کر لینی اگر ضرورت پڑی ہے کہ یار میرے یہ شرٹ دھونی ہے یہ چیز دھونے والی ہے تو وہاں خود ہی دھوکے خود ہی پہن کے وہ ساری چیزیں وہ میں اپنے آپ مینیج کر سکتا ہوں کیونکہ چیزیں مینیج ہونا شروع ہو گئیں یہ اس لائف میں میں یہ کہہ دا ہوں کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے ٹرابلنگ کرنی چاہیے صحیح بات ہے مختلف شہروں میں رہنا چاہیے اور ہجرت کا تو ایسے بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہجرت کریں تو جب آپ باہر نکلتے ہیں سیکھتے ہیں اور چیزیں سیکھنے کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں کافی چیزیں کی تبدیلی آتی ہے صحیح بات پھر آپ نکھار بھی آتا ہے نکھار آتا ہے جب آپ چیزیں سیکھیں جب آپ ایک لرننگ کے پروسیس میں آتے ہیں ایسا ہی ہے آپ کے خیال میں نوجوان کس طرح زراد کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کو چاہیے صحیح کہ زراد کو سمجھیں زراد کو کاروبار سمجھیں صحیح یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے باہر زراد کو کاروبار بنانے کی ضرورت ہے تو جب ہم کاروبار بنا دیں گے تو پھر ہم اس سے بہت کچھ اپنے لئے بھی کمائیں گے صحیح بات جو ہماری ملکی سعدہ کی مانکت ہے ہم اس میں جو ہمارا جو 51 سے 91 یا 21 پرشنٹ ہو گیا نا 2022 میں تو وہ ہم پھر 51 پرشنٹ پہ جا سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو کاروبار بنا لیا صحیح بات کو بھی چاہیے کہ اس کو کاروبار کی طرح لے تب جا کہ کہیں اس میں کافی اچھی اور بہتری آئے گی اگر ہم اس کو کاروبار نہیں بنائیں گے تو ہم مطلب ختم کر دیں گے صحیح بات اپنے اس زراد کو آج سا جس طرح جس طرح آپ دیکھیں کہ وہ کلونیز بننا شروع ہو گئی ہیں لوگ دھڑا دھڑ صرف کس لئے بیج دیتے ہیں زمین وہ اپنا کاروبار نہیں چھوڑتا ساری زندگی اس کو کاروبار سمجھ رہا ہوتا ہے اس سے رزق کمارا ہوتا ہے صحیح بات ہے اگر ہم جب تک زراد کو کاروبار نہیں بنائیں گے میٹلی طور پک ساٹ نہیں کریں گے کہ یہ کاروبار ہے شوق تک ہم مطلب آگے نہیں بڑھ پائیں یہ مطلب نوجوان یہ کسان اب پستی کی طرح بھی جائے گا صحیح بات ہے جو کسان جس طرح دو تیر نام ہیں بڑے جنگیر ترین نے کاروبار بنایا گروہ کر رہے اور بھی لوگ ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کاروبار بنا دیا اپنے زراد کو باقیوں کو بنانا چاہیے بنانا چاہیے سیکھنا چاہیے اس کو ہم اس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں رول موڈل ان کو سمجھنا چاہیے صحیح بات ہے نیشنل ایڈلی کلچر یوت کمیشن کے آئندہ کے کیا منصوبے ہیں انشاءاللہ ابھی ہمارا یہ ہے پلان کے ہم جو مختلف کانفرنسز کروائیں گے اور ہم سٹیپ ڈور پہ جا رہے ہیں کسان کے کورٹ اچھا وہاں پہ ہم جو بھی چیزیں ہیں زراد کی ٹیکنولوجیز کے بارے میں ابھی جیسرا میرے ایک دوست ہیں ہمارے ارگنیزیشن رائس ہیں اس کو انٹرپنیورشپ سینٹر ہم نے نام دیا اچھا اس میں کسانوں کو بلا کر ٹریننگ دی جا رہی ہے اس میں چکی لگا کے دی ہے ٹیک ہے اس میں سیوڈ رکھے گئے ہیں اس میں مختلف ایسی فرٹیلائزرز رکھی گئے ہیں ایک سینٹر اس سینٹر بنایا گیا کہ وہاں پہ انہیں سکھایا بھی جا رہا ہے وہاں پہ چیزیں بھی موجود ہیں اور ان کو مطلب پریکٹیکل خید ملے جا کے کرایا ٹھیک ہے وہ بڑا زبردست ہے پھر ہم نے کو نزائن کریں کہ اس کے نام ہم نے فائنل نہیں کیا نام اس کا صحیح کہ وہ ہر گاؤں میں ہم ایک موڈل کے طور پر بنائیں گے اس کو آپ سینٹر کہلیں کہ اس میں ہر چیز ہوگی کسان کو سکھایا بھی جائے گا کسان کا کاروبار بھی وہاں سے چل رہا کسان کو سیڈ پرٹلائزر جو جو نیڈ اس کو ہوگی اس کو وہاں سے ملے گی اور اس کی وجہ سے ہم میں سمجھتا ہوں ہم جو باقی لوگ ہیں وہ سمجھتے کہ کسان یہ جو سبالز انقلاب وہ بہت جلدی اور آسانی سے آجائے جب اگر ہم اوپر سے لانا شروع کریں گے نہیں آئے گا جب نیچے سے چلیں گے تو پھر آئے گا صحیح بہتر ہو جائیں سکول آف پیس لیڈرشپ سٹیڈیز کے بارے میں کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں یہ کیا پروجیکٹ ہے سکول پیس لیڈرشپ سٹیڈیز سٹیڈی کرنا شروع کیا تو میں مطلب کو بڑا سٹارڈ کیا سکول پیس لیڈرشپ سٹیڈیز اور ویڈرنیس سیشن آن لائن ویبنا ہم نے کروانا شروع کر دیا ٹرین کروانا شروع کر دیا آن لائن زوم پہ بڑا جبارتس ٹول سامید ہوا اور پھر مینورٹی کے سیکھ ہندو کرسچن ٹرانس جنڈر کمیونٹی آئے مطلب ہم نے ہر ایک اکٹھا گیا پورے پاکستان سے ہم نے مطلب ان کو ایوارڈ بھی دی ان کی باتیں بھی سنی اور وہاں سے لرننگ بھی کافی ابھی ہم مطلب ایک اور ایون کرنے جا رہے ہیں نیشنل سمیٹ فور وومن امپاورمنٹ اس میں بھی پورے پاکستان سے خواتین کو اکٹھا گیا رہے ہیں مطلب ایک نیرٹیو ہم دینا چاہ رہے ہیں جو چیزیں آپ آٹھ مارج کو دیکھ رہے ہیں صحیح کہ اس کے برقس ہم ایک نیرٹیو دے رہے ہیں کہ خواتین امپاور ہیں ان کے بھائیوں نے ان کے شوہروں اور ان کے والدین انہوں نے سپورٹ کیا تو وہ یہاں پہ کھڑی آج صحیح تو ہم ان کو برا نہیں کہتے کہ مطلب وہ برا کر رہے ہیں ہر ایک حق ہے مطلب اپنا حق مانگ لیکن اس میں کچھ چیزیں نیکٹیو ہو رہی ہیں ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا جو باشاور ماشرہ وہ پسند نہیں کرے گا تو ان کا رائٹ ہے وہ اپنا رائٹ مانگ لیکن اچھے طریقے سے مانگ رہتے ہیں جسی طرح مطلب سمیٹ کر کے لوگوں کو خواتین کو بٹھا کے ان کی باتیں سون کے بتائیں گے کہ ان کو اس طرح سے امپاور ہوئی ہیں صحیح ہم نے پروجیکٹ اس طرح بس اچانک سٹارٹ ہوا تھا اور پھر مطلب ٹرانزینڈر کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے جو راشن ہم نے لوگوں کو دینا شروع کیا تو اس میں پھر نے اس کو ایک نیے نام دے دیا کہ ہم اپنی جو یو ٹرین کریں فور پیس تو ایڈوکیشن پیوارڈ پیوارڈ جنہوں نے اپنے معاشرے میں کردار ادا کیا بہتر اچھا جانے سے پہلے ہمارے ویورز کو کیا میسیج کنوی کنا چاہیں گے مطلب اتنی لمبی ہم نے گفتگو گئی میسیج میسیج ہے اس میں لیکن پھر بھی پورے پاکستان میں نوجوان 64% ہے ہاں ہمیں بلیم کیم نہیں کرنی ہے ہمیں مطلب مسیح نہیں روڑنا ہمیں خود سٹیپ لینا آپ مطلب کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے نگر آپ کو سٹیپ خود لینا پڑے گا سٹیپ لیں گے پہلا سٹیپ بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے بھی جب لیا تھا بڑا مشکل تھا لیکن میں نے لیا تو مطلب آہستہ کامیابی مجھے ہوگی آپ کو سٹیپ لیں گے یہ صرف لڑکوں کے لیے میسیج نہیں لڑکی کے لیے یہ ہمارے جو ٹرانس جنرل کے ہمارے پی ڈی 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 ان کے لیے بھی ہے مطلب سٹیپ آپ نے خود لینا اللہ آپ کو منزل پہ خود ہی پنچ آدھے بہت اچھا اور جب تک سٹیپ نہیں لیں گے تو آپ پھر بلیم گیم کرتے رہیں گے آپ کوستے رہیں گے اپنے آنے والوں کو بھی اور گزرے والوں کو بھی تو میں آپ کے فیوری گیس چین سٹار کے ساتھ ہم پھر آز رہوں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ باد